سامین ناظرین انفیکشن گنڈول سوسائیٹی آپ کی صحت کے لیے آپ کی آگاہی کے لیے مزامین آپ کی سماعت کے لیے بیش کرتی ہے اس وقت آپ کو گردے کے امراض کے بارے میں ہم آپ کو معلومات پہنچا رہے تھے کیونکہ کڈنی ورس ڈے کے حوالے سے یہ معلومات آپ کے لیے مہیا کی گئی ہیں گردوں کے دائمی امراض کی علامات کیا ہیں یعنی کہ کرونک کڈنی ڈیزیزز کے بارے میں ہم بتانا چاہیں گے کہ ان کے سائنس سمٹم کیا ہوتے ہیں اور کس طرح یعنی پہچانا جائے کہ یہ فرد جو ہے کرونک کڈنی ڈیزیز کے بیماری میں مبتلا ہو چکا ہے دائمی امراض کا سب سے بڑا کرونک ڈیزیزز کا سب سے بڑا علمیہ یہ ہے کہ ان میں علامات بہت تاخیر سے ظاہر ہوتی ہیں لہذا جب گردے خراب ہونا شروع ہوتے ہیں تو پہلے تین مراحل میں تو کسی بھی قسم کی علامات نمائن نہیں ہوتی جب ظاہر ہوتی ہیں تو اس وقت تک گردے کی کارکردگی گردے کی کارکردگی یعنی کہ فنکشنل کیپیسٹی ٹونٹی ٹو ٹونٹی فائی پرسنٹ تک رہ جاتی ہے تو اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ خدرت نے کس راں گردوں کو بنایا ہے کہ اگر وہ ٹونٹی ٹو ٹونٹی فائی پرسنٹ بھی اپنا کام کر رہے ہیں تو اس سے پہلے ہمیں اندازہ نہیں ہوگا کہ یہ گردوں پہ اثر انداز ہو چکی ہے بیماری ابتدائی تین مراحل میں صرف خون اور پشاپ کے ٹیسٹ ہی سے پتا چلتا ہے کہ گردے کتنا کام کر رہے ہیں چوتھی اور پانچویں سٹیج پر چہرے اور پیروں پرسوجن بلڈ پیشر بڑھنے بھوک کم لگنے اور سانس پھولنے جیسی علامات ظاہر ہوتی ہیں جبکہ چوتھی سٹیج یعنی فورت سٹیج پر گردے تھرٹی پرسنٹ سے کم اور فیفت سٹیج یعنی پانچویں سٹیج پر فیفٹین پرسنٹ سے بھی کم کام کر رہے ہوتے ہیں عموان پانچویں سٹیج یعنی ففت سٹیج پر گردے یعنی کیڈنیز فیل ہو جاتے ہیں لہذا ڈیابیٹیز اور بلند فشار خون میں ابتلاع مریضوں کو کم از کم سال میں ایک بار گردوں کا معاینہ لازمی کروانا چاہیے تاکہ ابتدائی مرحلے میں ہی ڈائیگنوزیس اور تشکیش ہو سکے جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ گردے جو ہیں یا کیڈنیز جو ہیں اس میں اس کا یونٹ جو ہے جو اسکریٹری یونٹ ہے جو یہ یورین بنانے کا اور فون کو صاف کرنے کا یونٹ ہے اسے نیفرون کہتے ہیں اور وہ نیفرون کی تعداد جو ہے گردے میں آہستہ آہستہ اگر وہ ڈیزیز کی لپیٹ میں آ چکے ہیں تو آہستہ آہستہ کم ہونے لگتی ہے تو جیسے جیسے گردے میں نیفرونس کم ہوتے جائیں گے تو اس کی صلاحیت بھی کم ہوتی چلی جائے گی مگر خدرت نے ایسا نظام رکھا ہے کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ جیسے ایک گردے سے بھی انسان زندہ رہ سکتا ہے تو اس طرح اگر دو گردے ہیں تو اس کا اگر ایک گردہ سے جب انسان زندہ رہ سکتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا ففٹی پرسنٹ سے تو بالکل نارمل زندگی گزار سکتا ہے لیکن جب بیماری گردوں پر اثر کرتی ہے تو آہستہ آہستہ نیفرونس جو وہ اسکریٹری یونٹ ہے یا خون کی صفائی کرنے والا یونٹ ہے وہ آہستہ آہستہ اس کی تعداد کم ہوتی چلی جاتی ہے اور اس کا فنکشن جو ہے وہ ڈیٹوریٹ اور خراب ہونے لگتا ہے اس لیے ضروری ہے کہ آج کلچے جیسے زمانے میں سب سے پہلے جو ہے یورین ٹیسٹ کروا لیا جائے تو بہت آسانی سے ارلی ڈیاغنسس بھی ہو سکتی ہے آج کل کے محول میں ڈاکٹر حضرات کی یہ روٹین پریکٹس ہے کہ سب سے پہلے جو ہے وہ بہت ہی مہنگے قسم کے ٹیسٹوں کے اوپر وہ جمپ کرتے ہیں اور جمپ کرنے کے بعد ڈیاغنسس میس ہو جاتی ہے یورین ڈیٹیل ریپورٹ کے اندر پوری جسم کے ڈیاغنسس پوری جسم کے اندر جو بھی میٹابولک چینجز آ رہی ہیں یا گردے میں چینجز آ رہی ہیں وہ فوری طور پر معلوم ہو سکتی ہے اس وجہ سے ضروری ہے ہم شروع دیں گے کہ عام لوگ بھی کوشش کریں کہ اپنے یورین ٹیسٹ اگر جو بھی ڈیابیٹیز اور ہائپرٹنشن کے مریض ہیں وہ یورین ٹیسٹ ضرور کرواتے رہیں تاکہ ابتدائی مرحلے میں یہ معلوم ہو سکے کہ گردوں میں کوئی ایسی خرابی تو نہیں ہے جو بعد میں مسائل کا سبب بنے گی